اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ میز ہے کہ آپ سب لوگ حریصے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں سو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں آج بات کر لیتے ہیں وام اپ میچ پاک سوری انڈیا ورسز آسٹریلیا کے میچ کی تو پہلا وام اپ میچ تھا انڈیا کا وراج پاکستان کا بھی پہلا ہی وام اپ میچ ہے لیکن وہ اس کے بعد ہے تو پہلا اس کی بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسز آسٹریلیا کے میچ کے بارے میں تو اس میں یہ ویڈیو کے ٹاس جیتا ہے آسٹریلیا نے اور اس میں ٹاس جیت کے بولنگ کا فیصلہ کیا ہے آسٹریلیا نے اور ظاہر سی بات ہے اب انڈیا بیٹنگ کرے گا پہلے تو بیٹنگ کرنے کے لیے انڈیا کے لیے آئے اکیل راول اور روحی شرما جو ان کی اوپننگ مطلب کے سیشن ہوتا ہے اس میں اوپننگ کرنے کے لئے کیل راول اور شرمہ آئے تین تیس رنز کیل راول تین تیس پولے اور پفٹی سیون سکور کیے کیل راول لیں جس میں تین چکے اور چھے چوکے شامل تھے اور کافی اچھی بیٹنگ کی اور جبکہ روئیس شرمہ چودہ گنتے لی اور پندرہ رنز کیے ایک چکا ایک جو کا اور انہوں نے زیادہ تر جو موقع تھا وہ کیل راول کو یہ زیادہ سٹرائک پہ نہیں آئی کیونکہ زیادہ تر جو شارٹس کیا وہ کیل راول لیں کی اور کافی اچھے شارٹ کیا دیکھ کر مزا آگیا اتنے مطلب کے مزے کے شارٹس تھی جو کیل راول لیں کھیلے اور کافی کیل راول کی انگز دیکھ کر کافی مزا آیا اور اتنا بڑا گرون تھا لیکن اس کے باوجود کیل راول کا چھکا لگتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ چھکا لگ رہا تین چھکر گئے کیل راول لیں اس کے بعد ویرات کولی ایک چھکا ایک چھکا پھر نہیں چل پائے پھر تھوڑی سی ڈس اپوائنمنٹ ہوگی تین تیرہ بالے اور انیس رنس اس کے بعد سوریا کمار یادو یہ تو کھلاری ہیر اس کا تو سمجھ نہیں لگتی یہ کس ٹائم کدھر شارٹ کھیل دے پیچھے لگا دے سامرے کھیل دے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ یہ تو تری سکسٹی کھیلتا ہے اس کا تو این ٹائم تک بالر کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ میرے ساتھ کرے گا کیا تو ہیر تین تیس بالے لیں لی جس میں ایک چکا اور چھے چوکے شامل تھی جو چھے چوکے شامل ہوگئے میرے حال میں ان سے سیدھا کوئی بھی نہیں ہوگا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی کس طرح گیا بالر بھی دیکھ کر احران ہو جاتا کہ یہ چکا یا چوکا لگا کیسی ہے تو یہ کھلاری کافی مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں نا انپریڈکٹیبل ہے کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس کے بعد ہر دیکھ منڈیا آج نہیں چال پائے پانچ گنتے لی دو رنز کیے کوئی چکا چوکا نہیں اس کے بعد دینیش کارتک دینیش کارتک جو ہیں وہ کافی اچھے ثابت ہو رہے ہیں مطلب کہ پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا کے لیے ڈیتھ میں تو کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں آج بھی اتنا زیادہ موقع نہیں ملے لیکن اس کے بعد ایک چکا ہے ایک جو کا مارا اور چودہ گنج میں بیس رنز کیے اس کے بعد اکسٹر پٹیل ناٹ اٹ رہے اور ریوی چندر نے شوین دو بالیں کھلی اور جس میں سے ایک میں چکا لگایا اور ایک شاید ڈاٹ ہو گئی اور جو ایکسٹرز آئے وہ گیارہ آئے جن میں سے آٹھ فائیڈن تھی اور تین لیک بائیس تھی اور جو ٹوٹل سکور انڈیا نے بنا دیا وہ وان ایٹی سکس ساتھ وکیٹ کے نقصان پر اور بیس ابر میں تو یہ کچھ انڈیا کا سکور کارٹ تھا تو اتنا بڑا مطلب کہ ٹارگٹ نہیں تھا کیونکہ اسٹریلیا کے لئے اسٹریلیا کے ٹیم کافی بڑی ٹیم تھی تو اس کے لئے یہ اتنا بڑا ٹارگٹ کوئی مطلب کہ بڑی بات نہیں تھی انگر کوئی ٹیم ہوتی تھوڑی سی مطلب کہ کمزور ٹیم ہوتی تو شاید ہم کہہ سکتے کیونکہ اسٹریلیا کے ٹیم کافی بڑی ٹیم ہے اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اسٹریلیا کا وہ یہ ہے کہ اسٹریلیا کے اپنے ہوم گراؤنڈ کنڈیشن کے بارے میں ان سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا کیونکہ ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے تو یہ اسٹریلیا کے لئے میرے اندازی کم طبی کتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ون ایٹی ون کیونکہ جو بچھلے میچز وہ کھیلتے رہے ہیں انگلینڈ کے خلاف جو سیریز یہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی تو مطلب کہ وہ چیز کرتے وقت دو سو پلس بھی انہوں نے بنائے تو خیر دیکھتے ہیں ابھی سٹریلیا نے جو کھیلا اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں سب سے پہلے میچل مارچ آج اپننگ کے لئے آئے ویسے ون ڈاؤن آتے ہیں یا نیچے آتے ہیں آج اپننگ کے لئے آئے فنچ کے ساتھ اچھا کھیلے اٹھارہ بالیں پینتیس رنز دو چھکے اور چار چوکے تھے مطلب کہ وہ جو ٹی ٹوینٹی کی انگز ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنی کھیل دی نہ اتنی بڑی نہ اتنی چھوٹی لیکن جو کھیلی وہ جاندار ایننگز کے لئے اس کے بعد ایران فنچ کپتانی ایننگز کے لئے کپٹن ایننگز کے لئے 54 بالز تھی اور 76 رنز دے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تین چھکے تھے اور سات چوکے تھے جس میں اور 140 کا سٹریک ریٹ تھا اور میرے خیال سے ابھی چل کے آگے بات کرتے ہیں کہ اگر انڈ پہ یہ آؤٹ نہ ہوتے بھوو نے شرک مارن کی وکٹ نہ لیتے تو شاید یہ اکھلاڑی میچ جتوا سکتا تھا تو اس ہرشل بٹیل سوری بھوو نے شرک مارن نے ان کی وکٹ ہرشل بٹیل نے لیتی اور وہ جو ڈیتھ میں مطلب کی سپیشلسٹ جس وجہ سے انڈیا نے ہرشل بٹیل کو لکھا ہوا ہے مطلب کہ ہرشل بٹیل نے آج وہ کام کیا ہے مطلب کہ ایک جس سے کہتے ہیں میچ چینج کر سکتا تھا جو اکھلاڑی سکو اٹھ کیا ہے وہ بھی جارکر کے ساتھ اس کے بعد سٹیو سمیت بارہ گھنڈے گیرہ رنز پیچھے سے سٹمپ اوٹ ہو گئے جس وجہ سے جال میں فس گئے اس کے بعد گلین میکسویل سولہ گھنڈے تیس رنز مطلب کہ انکس کھیلی لیکن انکس کو لمبا نہیں کر پائے پھر اوٹ ہو گئے وہی جو فارم نہیں چل رہا چار چوکے تو لگائی لیکن ہے مارکسٹر نے سات گھنڈے سات رنز کوئی ایک چھکا لگایا ہے وہ بھی مطلب کہ ورات کولی نے کیچ پکڑ لیا اور عرشدیب سنگھ نے ان کی وکٹ لی اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ ٹیم ڈیویڈ نے پانچ کے رنز کیے دو سکور کیا اور یہ رن اوٹ ہو گئے شاید ان کی مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا آج دن اچھا نہیں تھا یہ بھی میچ کو بدل سکتے تھے جس طرح میں ایران فنچ کی بات کیا یہ بھی میچ کو بدل سکتے تھے لیکن یہ رن اوٹ ہو گئے اور اس کے بعد جاش انجلیس ان کو بھی شامی نے اوٹ کیا اب یہ آپ کو شامی شامی نظر آئے گا کیونکہ محمد شامی نے جو آج بالنگ کیا مطلب کہ جو کم بیک کیا یہ مطلب کہ وہ یاد رکھا جائے گا چار بالنگ چار وکٹ ہیٹرک کے ساتھ ایک فریج تو بہت اچھی بالنگ کی مطلب کہ ہیٹرکار دی اور یہ جو کیچ پکڑا نا ورات کولی نے ایک تو رن اوٹ کیا اور ایک جو کیچ پکڑا ورات کولی جیچ کھیلے تو نہیں ہیں لیکن فیلڈنگ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی شاید جو بیٹنگ کا غصہ تھا وہ سارا فیلڈنگ میں نکالا یہ کیچ پکڑا ہے بالکل بونڈری کے اوپر سے اور مطلب کہ پیٹ کمنٹس کا شاید کیچ تھا اور اتنا مطلب کہ کومنٹیٹر بھی جو تھے وہ بھی حیران ہوگی کافی مزے کا اور کافی مطلب کہ وہ حیران کن کرنے والا کیچ تھا تو اس کے بعد جو ایک رن اوٹ کیا وہ بھی شاید یہ دو کیچ اور وہ رن اوٹ یہ بھی میچ چینجنگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اسٹریلیا جو کھل مطلب کہ جو نظر آ رہا تھا بلکل اکیس بالیں اکتیس رنس دس رنس کا فرق تھا اور ابھی چار پانچ وگٹ پڑے ہوئے تھے تو مطلب کہ بہت ایزی میچ تھا اسٹریلیا کے لیے اور اسٹریلیا آج پھر اسٹریلیا آج پھر اس طرح انڈیا سے ہا رہا ہے جسٹ اسٹریلیا گلینٹ سے آ رہا ہے دو ٹی ٹوینٹی ہے یہ جو ابھی پچھلے ان کی سریز ہوئی ہے مطلب کہ جیتے ہیں میچ ساتھ آٹ رنز زیر آ جاتے ہیں آج پھر وہیں اسٹریلیا کے ساتھ آگے یہ فنش نہیں کر پا رہے جبکہ فنش میں ان سے زیادہ کوئی اچھی ٹیم شاید یہ بھی اس دنیا مطلب کہ اب آج کل کے دور میں کرکٹ میں ہوگی کیونکہ جتنے کھلاری ان کے پاس ہیں جتنی بڑی ٹیم ان کی ہے شاید ہی کسی کی ٹیم ہو میں یہ نہیں کہتا فارم میں ہونا نہ ہونا وہ ایک الاغ بات ہے میچ میں چلنا نہ چلنا ہار جیت ایک الاغ بات ہے لیکن اگر کھلانیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر سب سے بڑی ٹیم ہے تو وہ اسٹریلیا کے ٹیم ہے لیکن اس کے بہوجود فنش نہیں کر پا رہے اور اسی لئے تو کرکٹ کو بلدنے کے کرکٹ انپریڈکٹیبل ہے اور اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اور آپ نے شاید اس میچ میں بھی دیکھ لیا ہوگا ایک تو کال والے میچ میں نبی بیا اور سری لنکا کے میچ میں اس میں بھی سری لنکا کے ساتھ کافی بڑا اپسٹ ہوا اور آج سکاٹ لینڈ اور ویسٹن ڈیز کے بارے میں میں بھی ہم تولی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ان کو اپسٹ ہوا آج ویسٹن ڈیز ہار گیا ویسٹن ڈیز چاہید ایک سو دس یا اٹھارہ سکور پر اتنے پر ساری سیمٹ گئی سارے اوٹ ہوگے تو یہ اپسٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ کرکٹ کو اسی لیے کرکٹ کہا جاتا ہے تو اس کے بعد ایشنن ایگر وہ بھی رن اوٹ ہوگے مچل سٹارک ناٹ اوٹ رہے اور کین ریچرسن وہ بھی محمد شمی کی آرکر کے اشکار بنے اور وہ بھی آؤٹ ہوگے تو اس طرح سے انڈیا نے جو بالنگ کی جو مین مطلب کہ مجھے اچھا لگا وہ محمد شمی کا کم بیک اچھا لگا اور کافی مطلب کہ ہسٹوریکل بالنگ کی بے شک مام اپ میچ تھا لیکن اس کے باوجود بہت ہی مطلب جی سے کہتے ہیں انبیلیوبل چار بالیں چار وکٹس اور یہ تو ان کو کافی عرصے تک یاد رہے گا اور وہ بھی کافی بڑی ٹیم کے سامنے اسٹریلیا یا اسٹریلیا جیسے ٹیم کے سامنے تو یہ ان کے لیے کافی جہدگار بالنگ رہے گی اور کافی جہدگار میچ رہے گا تو اس طرح کچھ میچ ہوا جی جس میں ایکسٹراز کے بارے میں اگر میں آپ کو ٹوٹل رنز بتا جائے ہوں جو اسٹریلیا بنائے ایکسوسی رنز بنائے وہیں بعد کے سات آٹھ نو رنز سے آر گئے جن میں دس وکٹس آرے اوٹ ہو گئے بیس سو ورز بھی پورے کھیلے اور ایکسٹراز میں پندرہ ایکسٹراز تھے آٹھ فائٹ کے ساتھ لائک بائیس کے تو اس طرح سے کچھ اننگز رہی اس کی اسٹریلیا کی اور اگر وکٹس کے لحاظ سے بات کی جائے تو بھو نشور کمار دو وکٹیں لیں بیس رنز دیئے اس کے بعد ارشدیب سنگھ ایک وکٹ لی چونتیس رنز دیئے ہاردک پندیا کوئی وکٹ نہیں لی انتیس رنز دیئے ہرشل بٹیل ایک وکٹ دیس رنز اس کے بعد روی چندران ایشون اٹھائیس رنز اس کے بعد یزوی چیل ایک وکٹ اٹھائیس رنز اور جو ایک وکٹ تھی شاید وہ مجھ سے کہتے ہیں نا سمیت کی جو وکٹ تھی وہ سمیت بھی اگر کریس پر کھڑ رہا تھے تو وہ کافی چیننکس کو لمبا لے کے جا سکتے ہیں اور وہ بھی کافی امپورٹنٹ وکٹ تھی جس طرح کہ ایر اینڈ فنچ کی وکٹ تھی یہ وہ جل بٹیل نے لی اور محمد چھامی کی تو حیر بات نہ کریں تین وکٹس لیں نہیں تین وکٹس اور چار رنز دیئے اور ایک ہی اوور کیا لاسٹ اوور لیکن جو اوور وہ کیا وہ مطلب کہ وہ یاد رکھا جائے گا اوور تو چار بلے اور آخر پہ چار وکٹس اور انڈیا اس طرح میک جیت گیا اور کافی کانفیڈنٹ ہوں گے اگر کے میچز کے لیے اور اسٹریلیا کو پھر اپسٹ ہوا ہے اسٹریلیا پھر اسٹریلیا کو کچھ سوچنا پڑے گا اپنے مدل آرڈر کے بارے میں کہ ہم اتنا بڑی ٹیم ہونے کے باوجود بھی فنش نہیں کر پا رہے تو یہ کچھ کمزوری ہیں جو ابھی دیکھنی پڑیں گی ان ٹیمز کو اور آگے ورلڈ کپ کو مطلب کہ ان پر قابو پانا پڑے گا تاکہ ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کر سکیں ہر دیکھنے کہ ورلڈ کپ کون جیتا ہے ہر ایک میچ کا نیل سیریز کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور یار زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ